بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور عقد صلی اللہ علیہ وعلاہ وصحابہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ تین کافر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اللہ کے ساتھ کسی دوسری معبود کو نہیں جانتے یعنی نہیں مانتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اسی کلمہ کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں اور اسی کی طرف لوگوں کو بولاتا ہوں اسی بارے میں آیات قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَحَادَةً نَازِلْ ہُئِ فائدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی کلمہ کے ساتھ میں مبغوث ہوا ہوں یعنی نبی بنا کر بیجا گیا ہوں اور اسی کلمہ کی طرف لوگوں کو بولاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خصوصیت ہے بلکہ ساری ہی نبی اس کلمہ کے ساتھ نبی بنا کر بیجے گئے اور سب ہی انبیاء نے اسی کلمہ کی طرف دعوت دی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم الانبیاء فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو اس مبارک کلمہ کی دعوت نہ دیتا ہوں کس قدر ببرکت اور محتم بشان کلمہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام اور سارے سچی مذاہب اسی پاک کلمہ کی تربلانے والے اور اسی کی شایع کرنے والے رہے آخر کوئی بات تو ہے کہ اسی کوئی بھی سچا مصخف خالی نہیں اسی کلمہ کی تصدیق میں قرآن فاق کی آیات قل ایو شیئن اکبر شہادتاً نازل ہوئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلا آلیہ وصحابہ وسلم کی تصدیق میں حق تعالی شانہوں کی گواہی کا ذکر ہے ایک حدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حق تعالی شانہوں اس کی تصدیق فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے عمال حشر کی ترازو میں اس لئے سب سے زیادہ باری ہیں کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمہ کے ساتھ معنوز ہیں جو ان سے پہلی امتوں پر باری تھا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے فائدہ یہ ایک کلی ہوئی بات ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کلمہ تویبہ کا جتنا زور اور کسرت ہے کسی امت میں بھی اتنی کسرت نہیں ہے مشایخ سلوک کی لاکو نہیں کروڑوں کی مقدار ہے اور پھر ہر شیخ کے کموں بے سینکڑوں مورید اور تقریباً سب ہی کی یہاں کلمہ تویبہ کا ورد ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کے معامولات میں داخل ہے جامعہ الوصول میں لکھا ہے کہ لفظ اللہ کا ذکر ورد کے طور پر کم از کم پانچ ہزار کی مقدار ہے اور زیادہ کیلئے کوئی حد نہیں اور سوپیہ کیلئے کم از کم پچیس ہزار روزانہ لا الہ الا اللہ کی مقدار کی مطالق لکھا ہے کہ کم از کم پانچ ہزار روزانہ ہو یہ مقدار مشایخ سلوک کی تجویز کی موافق کم و بیش ہوتی رہتی ہے میرا مقصود خضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعیید میں مشایخ کا انداز بیان کرنا ہے کہ ایک ایک شخص کیلئے روزانہ کی مقدار کم از کم یہ بتائی گئی ہے ہمارے حضرت شاہ علیہ واللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قول جمیل میں اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں ابتدائی سلوک میں ایک سانس میں لا الہ الا اللہ دو سو مرتبہ کہا کرتا تھا شیخ ابو یزید قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ سنا کہ جو شخص ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ فڑے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے میں نے یہ خبر سن کر ایک نساب یعنی ستر ہزار کی تعداد اپنی بیوی کی لئے بھی پڑا اور کئی نساب خود اپنی لئے پڑھ کر زخیر آخرت بنایا ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلقی مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے جنت دوزخ کا بھی ان کو کشف ہوتا ہے مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کانے میں شریک تھا کہ دباتا اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے اس کی حالت مجھے نظر آئی خورتبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کی گبراہت دیکھ رہا تھا مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جسے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا چنانچہ میں نے ایک نصاب ستر ہزار کا ان نصابوں میں سے جو اپنی لئے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا میں نے اپنے دل میں چھپ کی ہی سے بخش آتا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کی سوا کسی کو نہ تھی مگر وہ نوجوان فوراں کہنے لگا کہ چچا میری ماں دوزخ کے غذاب سے ہٹا دی گئی قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے دو فائدے ہوئے ایک تو اس برکت کا جو ستر خزار کی مقدار پر میں نے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا یہ ایک واقعہ ہے اس قسم کے نامعلوم کتنے واقعات اس امت کے افراد میں فائے جاتے ہیں صوفیاء کی اسطلاح میں ایک معمولی چیز فاس انفاس ہے یعنی اس کی مشق کی کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر اندر جائے نہ باہر آئے امت محمدیہ کی کروڑ و افراد ایسے ہیں جن کوئی اس کی مشق حاصل ہے تو پھر کیا تردد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد میں کہ ان کی زبان اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی ساتھ معنوس اور منقاط ہو گئی ہے اللہ تعالی ہم ہمیں بھی کلمہ تویبہ کی ورد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں امین یا رب العالمین